ہائی گائز آج میرے ہزبن نے بنائی ہے اس شنواری چیکن جس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو یہاں سب سے پہلے ہم نے لیا ہے ون پورت کپ جو ہے آئل کوکنگ آئل اس کے اندر میں ہاف کیجی چیکن کے لیے ہم نے ہاف کیجی چیکن کے لیے اسے ہم اچھے سپرائی کریں گے جب تک کہ یہ گولڈن براؤن نہ ہو جائے اس کے بعد ہم نے سپائسز میں کیا ہے نمک چیکن پاورٹر پیساوہ دھنیا کالی مرچ سفید مرچ اور زیرہ کو میں نے بھون کر پاورڈر بنایا تھا ان سب کا میں نے ڈیڑھ چمچ لیا اور جو ہے ٹیمارٹر کے چھل کے پانچ ادر ٹیمارٹر کے چھل کے اتار لیا تھے اب صرف ہم نے جو ہے جیکن میں نمک کو ایٹ کرنا ہے اور اسی نمک میں اس کو فرائی کرنا ہے جب تک کہ یہ گولڈن براؤن نہ ہو جائے اب ہماری چیکن گولڈن براؤن ہو چکی ہے تو ہم اس میں آٹ کریں گے جنچر گارلک پیسٹ لسن اٹر کا پیسٹ اب ہمیں سف رائی کرنا ہے رونا ہے پوری دیروار دیروار جسر اندرک کے بعد ہم نے جو پانچ ہدر ٹیمارٹر جن کا چھلکہ اتار کے چاپ کیے تھے وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب ہمیں اس چکن کو انہیں ٹیمارٹروں کے اندر گلانا ہے اب ہم اسے پندہ منٹ کے لئے کور کر دیں گے تاکہ چکن اور ٹیمارٹر دونوں ہی گل جائیں اچھے سے اب پندہ منٹ کے بعد اس کی جو کنڈیشن ہوگی وہ کچھ اس طرح کی ہوگی چکن اور ٹیمارٹر تقریباً دونوں ہی گل جائیں گے جو بچی کچھی کسر ہوگی وہ بات میں مسالوں میں اور اس میں پھونے میں تکن جائے گی لیکن یہاں پر ہم نے اس میں پانچ سے چھے عدد مرچی ہری کٹ لگا کر ایڈ کری ہے اس کو ہم اچھے سے بھونیں گے اب کالی مرچی کو چھوڑ کے ہم نے باقی کے سارے سپائسز اس میں ایڈ کر دیں گے کیونکہ کالی مرچی ہم بلکل اینڈ میں ایڈ کریں گے جب بلکل ہماری جو ریسپی ہے وہ ریڈ ہونے والی ہوگی ہم بلکل اینڈ میں کالی مرچی کو ایڈ کریں گے باقی کے ہم نے سارے مسالے اس میں بھی ایڈ کر دیا ہے تھوڑی دیر ڈھپ کر میں نے اسے کالی مرچی کے سپائسز میں ہی تھوڑی دیر ڈھپ دیا تھا تھا کہ سپائسز جو ہیں وہ گریبی میں اچھے سے رچ گئے ہیں ابھی اور ایکسٹر پانی بھی سوپ چکا ہے یہاں پر جو ہے یوگرٹ اوپشنل ہے اگر آپ چاہے تو ڈالے ورنہ مٹ ڈالیں کیونکہ مجھے گریبی چاہیے تھی اس میں تھوڑی تو اس کے میں نے ایڈ کروائی تھی ہاف کپ یوگرٹ کا ادروائز یہ اوپشنل ہے آپ نے ہی بھی ڈالے تو یہ بہت مزے کی بنتی ہے ہماری کڑھائی ہے وہ ریڈی ہونے والی ہے ہم کالی مرچی اس میں ایڈ کریں گے اور بس 5 سیکنڈ کے لئے ہم اسے ہلائیں گے یہاں ہم نے اس میں ہرا دھنیا ایڈ کیا ہے آپ جو ہے اس کو ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد بھی اوپر سے ہرا دھنیا گانش کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں ایڈ کر رہا ہے اس کے بعد میں اسے ڈیش آؤٹ کریں موسیقی 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 موسیقی